پاکستان مسلم لگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف جو کہ اس وقت لندن میں ہیں اور آرمی چیف جرنرل قمر جوید باجوا سمیت افواج پاکستان کے تمام مکمل ادارے کے درمیان اس وقت جو ہے ایک بہت زیادہ گرمہ گرمی چل رہی ہے اسی حوالے سے ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے کراچی کے اندر ایک واقعہ ہوا کہ ایک ہوتل سے کیپٹن سفدر کو گریفتار کیا گیا ہوتل کے روم سے اور اس روم میں مریم نواز بھی ان کے ساتھ موجود تھی کافی ڈنڈورا پیٹا گیا میڈیا کے اوپر کہ یہ زیادتی ہے تو ایسا ہے ویسا ہے پھر خبر آئی کہ آئی جی سندھ کو اغوا کر لیا گیا آئی جی سندھ کی خبر جو ہے بہت ہی چوکا دینے والی خبر تھی سب لوگ پریشان اور حیران ہوگے کہ کیسے اغوا ہوا الزام یہ لگا کہ رینجرز نے آئی جی سندھ کو اغوا کیا پھر آئی جی سندھ کے اغوا سے متعلق جو ہے لوگوں نے مطالبہ کیا میڈیا نے مطالبہ کیا کہ آرمی چیف کو اس بات کا اس واقعے کا نوٹس لینا ہوگا خیر آرمی چیف نے اس کا نوٹس لیا اور ایک انکوائری کرنے کا حکم دیا انکوائری ہو رہی تھی تو اس دوران میڈیا نے اور کچھ لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دی کہ جناب یہ ریپورٹ جو ہے وہ دبا دی گئی ہے کوئی انکوائری نہیں ہو رہی جس طرح سے پہلے انکوائریاں ہو رہی تھی اسی طرح اس انکوائری ریپورٹ کو بھی کہی پر چھپا دیا جائے گا لیکن آج شام پانچھے بجے یہ خبر آتی ہے کہ آرمی چیف نے جو انکوائری کا حکم دیا وہ انکوائری مکمل کر دی گئی اور اس انکوائری ریپورٹ کے اندر بقاعدہ آرمی چیف نے بتایا کہ جو ذمہ دار تھے ان لوگوں کو ان کو اہدے سے ہٹا دیا گیا آئی ایس آئی اور رینجرز کے جو اہلکار جو لوگ اس واقعے میں آئی جی سندھ کے اغواہ سے متعلق واقعے میں ملوث تھے ان کو ان کے اہدوں سے ہٹا دیا گیا ہے ایک بہت بڑی خبر تھی بہت پوزیٹیف اور بہت اچھی خبر تھی تعریف کے قابل ہے کہ آرمی چیف نے جو حکم دیا کہ اپنے ادارے کے اندر انہوں نے احتساب کا ایک نمونہ پیش کر دیا کہ نہیں ہم لوگ قانون سے بالاتر نہیں ہیں دوسری جانب اگر دیکھا جائے عیاس صادق نے قومی اسمبلی میں جو بات کی جس طرح سے پاکستان کی ایک تاریخی جیت کو شکست میں تبدیل کیا اور اس کے بعد جو ہے عویس نورانی نے ایک بیان دیا کہ آزاد بلوچستان بنے گا تو ان بیانات پر کسی قسم کی کوئی انکوائری کسی بھی سیول ادارے نے نہیں کی نہ حکومت نے اس کا کوئی خاص نوٹس لیا دو چار پریس کانفرنسی جس طرح شہباز گل، فیاض الحسن چوہان، شبلی فراز آئے میڈیا پر بولے چلے گئے تو یہ زبردست چیز تھی کہ آرمی چیف نے اپنے ہی انڈر جو ادارہ ہے اس کی انکوائری کی اور جو ذمہ دار تھے ان کو سسپینڈ کر دیا اور دوسے ہٹا دیا ہے لیکن نواز شریف صاحب جناب اس سے خوش نہیں تھے کیونکہ ان کو پتہ نہیں کیا چاہیے انہوں نے کہہ دیا کہ جناب میں اس کو رپورٹ کو مکمل طور پر مسترد کرتا ہوں اور نواز شریف کے جو فالورز ہیں جو ان کی کارکنان ہیں ان کے پارٹی کے لوگ ہیں جو پاکستان میں ہیں وہ بھی مکمل طور پر سپورٹ کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں نواز شریف کا کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو چھوٹے لوگ ہیں جو چھوٹے آفیسرز ہیں ان کے اوپر سارا جو ملبا ڈال دیا ہے اصل لوگ کوئی اور ہے اب اصل لوگ اللہ جانتا ہے کون ہے نواز شریف کو کیا چاہیے مطلب یہ کہ نواز شریف اور آرمی کے درمیان میں اس وقت کافی تلخی چل رہی ہے سمجھ نہیں آ رہی لیکن جتنا میرے سمجھ میں یہ معاملہ آ رہا ہے کہ آرمی نواز شریف کو مکمل طور پر این ارو چاہیے نواز شریف نے اپنی بیٹی کو واپس بلانا ہے مریم نواز کو ایک تو یہ ہے دوسرا یہ کہ شہباز شریف حمدہ شہباز جو جیل کے اندر ہے ان کو باہر نکالا جائے اور مجھے وطن واپس آنے دیا جائے ہم سارا خاندان دوبارہ یہاں پر مل بیٹھتے ہیں ہمیں دوبارہ آپ لوگ حکومت میں لے آئے ہم دوبارہ سے ملک کو اس طرح سے چلائیں گے جس طرح سے ہم چلا رہے تھے اور آپ عمران خان کو حکومت سے ہٹا دے یا گرا دے لیکن شاید ان کی بات اب نہیں بن رہی کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ ڈیل ہو جائے گی جس طرح یا صادق کے معاملے میں اسٹیبلشمنٹ جو ہے انہوں نے ٹھیک ہے پریس کانفرنس کی آئی ایس پی آر نے لیکن کوئی اس طرح کا ایکشن نہیں لیا گیا لیگلی قانونی طور پر نہ حکومت کی جانب سے کوئی اس طرح کی کاروائی کی گئی عویس ورانی کے بیان پر بھی نہیں کوئی اس طرح کا خاص ایکشن لیا گیا تو لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کے درمیان میں دوبارہ کوئی ڈیل ہونے جا رہی ہے کوئی این آر او ہو رہا ہے لیکن اب یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ نون لیک اور آرمی کے درمیان میں جو ٹکراؤ ہے یہ اب اور زور پکڑتا جا رہا ہے حالات اچھے نہیں بلکہ برے سے برے ہو رہے ہیں کوئی این آر او نہیں ہونے والا اگر کوئی حکومت کا بندہ اس طرح کا دعویٰ کرتا ہے کہ یہ این آر او مانگ رہے ہیں تو میرے خیال سے این آر او والا جو سین تھا اب وہ مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے آپ کو پتا ہوگا اس سے پہلے بھی فوج کے خلاف نواز شریف کے دور حکومت میں ایک ڈان لیکس کا واقعہ ہوا تھا تب جرل راہیر شریف پاکستان کے آرمی چیف تھے اور ان کو ایکسٹینشن ملی ہوئی تھی تو انہوں نے اس معاملے کو دبا دیا ہندوستان کا ایک بزرسمنٹ جندال وہ پاکستان آتا ہے نواز شریف سے ملاقات کرتا ہے مری جاتا ہے بغیر ویزے کے وہ معاملہ بھی اب تک دبا ہوا ہے مودی پاکستان آتا ہے اور نواز شریف سے رائیوینڈ میں ذاتی طور پر ملاقات کرتا ہے اس ملاقات میں کیا ڈسکشن ہوتی ہے کوئی پریس ریلیز جاری نہیں ہوتی وہ معاملہ ابھی تک دبا ہوا ہے کیپٹن سفدر جس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ بنا آئی جی سندھ کا اغوا پھر انکوائری ریپورٹ انکوائری ریپورٹ کا پبلش ہونا پبلک ہونا پھر نواز شریف کا ریجیکٹڈ والا ٹویٹ یعنی کہ مکمل رد عمل آ گیا ان کا یہ سارے معاملے کی گڑ جو ہے جو جڑ ہے وہ صرف اور صرف کیپٹن سفدر کی گریفتاری ہے اور کیپٹن سفدر کو کیوں گریفتار کیا گیا تھا کیونکہ انہوں نے مزار قائد پر سیاسی نارے لگائے مزار قائد کی ایک قسم کی مکمل طور پر بے حرمتی کی لیکن کیپٹن سفدر کو بھی مکمل طور پر سندھ پولیس نے نرو دے دیا ہے کسی کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوئی اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے وہ آپ لوگوں نے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانی ہے امید کرتا ہوں یہ انفرمیشن آپ کو پسند آئی ہوں گی اگر پسند آئی ہے تو لائک کرے شیئر کرے کومنٹ کرے چینل کو سبسکرائب کر دے نوٹفکیشن کے آئیکن پر کلک کرے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے